خود میرے نبی نے آج ہم ایک منفرد موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوئے ہیں اور یہاں پہ ابھی میں ہوتل میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوں اور آپ سے گزارش ہے اس کو شیئر کریں لازمی طور پہ اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دوست چاہیے جو کہ اس کو ویو کریں اس کو دیکھیں اور توجہ کے ساتھ سننی ہے یہ باتیں جو آج گفتگو ہوگی ماری ایک نئے فتنے کی طرف آپ کا ہم نے اشارہ کرنا ہے اس کی طرف توجہ دلانی ہے آپ کی اور وہ فتنہ کونسا ہے کیا ہے وہ سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں وآلیکم السلام ورحمت اللہ اس کو شیئر کریں جلدی سے دوستوں کو کہیں کہ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے توجہ کے ساتھ سننا ہے آپ نے مکہ مکرمہ سے مفتی سیدم وشر رضا قادری عرب کر رہا ہوں اور یہ دور جدید کا جدید فتنہ جس کی طرف ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں انشاءاللہ کچھ دیت بعد آپ سے گزارش ہے اس کو آپ شیئر کریں بہت شکریہ آتے ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں آج ایک نئے فتنے کے بارے میں نبوت کا جھوٹا دعوے دار آپ کے گھروں تک پہنچ چکا ہے آپ کے بچوں تک پہنچ چکا ہے اور اس نئے فتنے سے لوگوں کو آگہی دینا بہت ضروری ہے عشاء ضروری ہے نہیں تو یہ فتنہ جو ہے یہ پچھلے سابقہ سارے فتنوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے بڑا فتن ہے مرزا کا آدھیانی پہ لانت بے شمار لیکن یہ مرزے سے بھی بڑا فتنہ ثابت ہونے جا رہا ہے یہ جس فتنے کی طرف ابھی میں اشارہ کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو مکمل حقائق دکھاؤں گا انشاءاللہ اس کو شیئر کریں جلدی سے شیئر کریں زیادہ زیادہ دوست آج کی ہماری گفت گفت سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاج دار ختم نبوت زندہ بار تاج دار ختم نبوت زندہ بار تاج دار ختم نبوت زندہ بار پاکستان کا رہائشی مفتی سید مبشر رضا قادری ختم نبوت فورم کا منتظمی اللہ جو کہ اس ٹائم عمرہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے اس ہوتل کے ایک کمرے کے اندر آپ سے مخاطب ہے الحمدللہ کل ہم پہنچے تھے مکہ مکرمہ پہلے مدینہ شریف حاضری دی تو مدینہ شریف کی ہماری فلائٹ تھی مدینہ میں دو دن رہے وہاں سے ڈریکٹ اب ہم آئے ہیں مکہ مکرمہ کے لیے احرام بندہ ہم نے اور نیت کی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عمرہ کرنے کی پہلا عمرہ میں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا پچھلی دفعہ بھی جب آئے تھے ہم تو پہلا عمرہ میں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا پانچ عمرے کیے تھے پچھلی دفعہ الحمدللہ یہ استحسان نعمت کے لیے اردکار رہا ہوں دوسرا عمرہ میں نے امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیہ لعیہ کے لیے کیا تیسرا عمرہ میں نے حضور غوث پاک غوث عاظم شاہ جیلان کے لیے کیا چوتھا عمرہ میں نے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فاضل ہند کے لیے کیا پانچویں اور آخری عمرہ جو میں نے کیا تھا امیر اہل سنت داما ذلو حلالی کے لیے کیا تھا پانچ عمرے کیے تھے اس مرتبہ انشاءاللہ عزوجل پہلا عمرہ میں نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا اس کے بعد دیگر انشاءاللہ تعالی کریں گے ان عظیم لوگوں کے لیے ان عظیم لوگوں کے لیے جن کے درکہ ہم کھاتے ہیں یہ تھوڑی سی تمہیدی باتیں ارزکین اور ابھی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر کرنا ہے آپ نے آج کا پیغام بہت اہم ہے الحمدللہ میں فتنوں کے خلاف لڑ رہا ہوں آپ جانتے ہیں مجھے ہمارے دوست جانتے ہیں دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان کے بارے میں ہماری لڑائی ہے انام بھائی بھی تشریف لے ہیں انام آپ بھی توجہ کے ساتھ سنئے گا ذرا اور اس کے اوپر مجھے آپ کے کمنٹ بھی چاہیے رائے بھی چاہیے آپ لوگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے سامعین مجاہدین اسلام ہیں مجاہدین ختم نبوت ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیپاہی ہیں اپنے سینوں کے اوپر تیر برچیاں نیزے برداشت کرنے والے ہیں آپ لوگ بڑے عظیم ہیں جب تک دم میں دم رہے گا ہم آقا کی عزت اور نموز کے لئے لڑتے رہیں گے ہم لڑتے رہیں گے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر اگر کوئی حرف آیا تو وہ ہمیں کوئی برداشت نہیں ہے ہماری جان رہے نہ رہے ہماری یہ جند رہے نہ رہے ہم رہے نہ رہے نبی کی عزت بالا رہے نبی کی عزت کے اوپر کوئی حملہ نہ آئے اور دین کے یہ رکھوالے آپ کو میں سلام کرتا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے صدا شاد اور عباد رکھے گزارے یہ ہے کہ کچھ دن قبل بلکہ کچھ ماں قبل کر لیں کہ ایک شخص ایک چینل بناتا ہے اس کا نام رکھتا ہے نبا سیون نبا سیون نام کا چینل ایک منظرے آم پہ آتا ہے اور وہ ایک دوکومنٹریز کا سلسلہ شروع کرتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کی ڈبنگ کرتا ہے آواز اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے اور اس کے اندر وہ قرآن اور حدیث کو پیش کرتا ہے زیادہ تر وہ حدیث کو لے کے آتا ہے اور جناب من اور وہ پھر گرافیکس ڈیزائننگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ دل کو مو لیتی ہے اور جو جو بھی اس کو سنتا رہا اور اس کے اوپر جو نیچے کمنٹ تھے اس کی جو رائے آتی تھی وہ اکثر و بیشتر ایسے ہوتے تھے کہ جو اس کی بات کو سمجھتے تھے لائک کرتے تھے فالو کرتے تھے اب وہ پہلی ڈاکومنٹری آئی دوسری آئی تیسری آئی چوتھ یہ وہ سلسلہ در سلسلہ پھر آگے وہ چلا نبا سیمن کا اور قتل دجال اور مسیح کے بارے میں اس نے جو ہے نا ظہور دجال کے بارے میں اس نے ڈاکومنٹری چلائی ہمیں لوگوں نے اطلاع کی ہمیں بتایا کہ یہ ایک فتنہ ہے اس کے اوپر نظر کی جائے جب یہ اس کی پہلی ڈاکومنٹری آئی تھی تو اسی وقت ہم نے اس کو بے نقاب کیا تھا اور ہمارے ختم نبود فورم کے عظیم مجاہد زیارسول جو کہ آقا کا غلام نام کی آئی ڈی سے ہیں سپیشل میں نے ان کو کہہ کے ڈیوٹی لگائی میں نے کہا کہ اس بندے کو بے نقاب کرنا ہے اور زیارسول بھی اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی بتا دیں آج کل مصروف ہیں زیارسول سپیشل ڈیوٹی لگائی پہلی ڈاکومنٹری میں نے لانچ کی تھی پہلی ڈاکومنٹری نبا کی وہ ہمارے ختم نبود فورم کے اوپر ابھی بھی موجود ہے آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو مل جائے گی اس کے اوپر چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں تھا ان دنوں تو میں نے یہ ڈیوٹی زیارسول کی لگائی کہ آپ یہ کام کریں اور اس کو تفصیلی مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا ہے یہ فتنہ اس کو بے نکاب کریں بہت زبردست ویل ڈن آکا کا غلام نام کی آئی ڈی جو کہ زیارسول ہیں بہت زبردست اس بندے نے تفقیق کی اور اس کو بے نکاب کیا اور کس وار اس نے وہ سلسلہ چلائے اور بتایا کہ یہ نبا سیون یہ فتنہ کیا ہے اس وقت بھی کچھ لوگوں نے کچھ اترازات قائم کیے کہ نہیں یہ جو نبا سیون والا ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے بغیرہ بغیرہ تم لوگوں نے غلط کہا ہے آئیے جی اپنے نئے سننے والوں کو تھوڑا سا تعریف کروا دوں کہ نبا سیون اصل میں ہے کیا تاکہ بات سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی رہے اور آپ کو پتا چلے کہ یہ فتنہ جس کی طرف ہم اشارہ کریں یہ فتنہ چاہ کیا رہا ہے ہے کیا یہ نبا سیون نام کا ایک چینل ہے یوٹیوب کا اس چینل والے نے فیس بوک کے اوپر بھی اپنا ایک پیج بنایا نبا سیون نام کا اس کی اپنی ایک آئی ڈی بھی ہے اور پہلے تو یہ بندہ اکیلا تھا لیکن بڑھتے بڑھتے اس کے فالوورز لکھوں میں پہنچ چکے بڑھتے بڑھتے یہ چند مہینوں کے اندر چند مہینوں کے اندر اس کے فالوورز لکھوں میں پہنچ چکے ابتدا میں تو اس نے یہ کیا تھا ابتدا سے یعنی جب سے یہ شروع ہوا تھا تو یہ صرف وہ مردہ غلام کا یعنی نے جس طریقے سے جس طریقے سے وہ اپنے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس نے کہا کہ دجال جو ہے یہ دور حاضر کی جدید جو چیزیں ہیں یہودوں نصارہ کی بنائی ہوئیں یہ پنکھا ہے اے سی ہے یہ جتنی جتنی بھی ٹکنالجی ہے موبائل ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری ساری سب ٹکنالجی اس نے کہا کہ یہ ہے سلمہ دجال یہ مشینری جو ہے یہ ہے دجال بات سمجھ رہی ہیں یہ مرزا قادیانی نے یہ ایک کونسپٹ دیا تھا اور اسی کونسپٹ کو آج کل کئی لوگ ہیں وہ آگے فروغ دے رہے ہیں جن میں سے ایک یہ نبا سیمن والا ہے نبا سیمن والے نے بقاعدہ طور پر دوکومنٹریز بنائی اور اس چیز کو جناب اس نے ثابت کرنے کی کوشش کی اس کا طریقہ واردہ تو یہ تھا حدیث پیش کرتا تھا حدیث کے اندر اور پھر اس کے متعلقہ ایک اور حدیث لے کے آتا تھا پھر ایک اور حدیث لے کے آتا تھا اب وہ حدیث کی سپائے ہی ہوتی تھی یا کس درجے کی ہوتی تھی وہ لوگوں کو تو نہیں پتا لوگوں نے تو عربی کے الفاظ دیکھنے ہوتے ہیں اچھا یہ بندہ کہہ رہے تو یہ حدیث ہی ہوگی اگر میں یہاں عربی کے الفاظ پیش کرتا ہوں نیچے لکھتے تو ابن ماجہ میں آیا ہے مسلم شریف میں آیا ہے ترمزی میں آیا ہے تو آپ امی سے اکثر جو ہے مان لیں گے کوئی بھی اتنی دکت نہیں کرے گا کہ جناب وہ اس کو کم ات کم تلاش تو کرے کہ یہ ہے بھی کہ نہیں اور اتنی تو صلاحیت بھی نہیں آپ علم تو نہیں ہے کہ آپ بھئی اس کی جو نا جانس پرتال کر سکیں تو اب یہ ہوا کہ وہ نبا سیمن والے نے وہ جوت غلط ملت سلط دو در سے پکڑی دو